اللہ حافظ پاکستان کے صوبے سستان میں دہشتگردوں کی مقصود کناہ گاؤں کو نشانہ بنایا۔ اس کے نتیجے میں متعدد دہشتگرد مارے گئے۔ چین کی جانب سے کثیرگی میں سالسی کی پیشکش کی گئی ہے۔ چین چاہتا ہے کہ دو بڑے مسلم ممالک آپس میں نہ لگا۔ کیونکہ یہ خطے کے لئے بہت خطرناک ثابت ہو جائے گا۔ تبکہ 18 جنوری پاکستان نے ایران سے اندر ان ٹکانوں کے خلاف محصر حملے کیے۔ تو پاکستان میں حالیہ حملوں کے ذمہتار دہشتگردوں کے زیر استعمال تھی۔ درست حملے، قاتل گاؤں سے راکٹیں، باروٹی سرنگیں اور اسٹرینڈ آف اتھیاروں کا استعمال کیا گیا۔ پولیٹرل نقصان سے بچنے کے لئے زیادہ سے زیادہ احتیاط بچی گئی۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسٹوریکل اسٹوریز بائی آبید علی میں ایران پاکستان کرنٹ سیچویشن، بلوچستان لیبریشن آرمی اور بلوچستان لیبریشن فرنٹ نامی دہشتگرد تنظیموں کے زیر استعمال ٹکانوں کو انٹیلیجنس پر مبنی آپریشنز میں کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ اسٹورکوڑ نام ہے مرگ برسند چار جانز نشانہ بنایا گئے بیجلا میں زمانہ دہشت گٹ استعمال کر رہے تھے جن نے دوست، عرف چیئرمن، پکڑر عرف سوگت، ساہل عرف صفقہ، پکڑر عرف تشام اور وزیر عرف وزی شامل اکستان کے مسئلہ احساس جذر قردی کی کاروائیوں کے اخلاف، اکستانی شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لئے مستقل سیاری کی حالت میں پاکستان کی خود مکتیاری اور علاقہ سالمیت کا احترام اور کسی بھی مہم جوئی کی خلاف تحفظ کو یقینی بنانے کے لئے ہمارا عظم گیر متزلل ہے ہم پاکستانی عوام کی حمایت سے پاکستان کے تمام دشمنوں کو شکست دینے کے لئے پاکستان کی خود مکتیاری اور علاقہ سالمیت کا احترام اور کسی بھی مہم جوئی کے خلاف تحفظ کو یقینی بنانے کے لئے ہم پاکستانی عوام کی حمایت سے پاکستان کی تمام دشمنوں کو شکست کرنے کے لیے اپنے عظم کا آدھا کرتے ہیں آگے بڑھتے ہوئے دونوں ہمسایہ برادر ممالک کے درمیان دو طرفہ مسائل کے حل میں بات کیت اور تعاون کو سمجھداری تمجھا جاتا ہے جس پر چین نے بہت ہی زیادہ اس میں سالسی کا کردار ادا کرنے کے لیے کہا گیا ہے پاکستان نے جبکہ سات جگہ دیشت گردوں کے ٹکانوں کو نشانہ بنایا اس تصویر میں تو سرک نشان ہیں یہ وہ سات بلوچ لیبریشن فرنٹ کے ٹکانے ہیں یہاں پاکستان میں ارسن سے کاروائیاں جاتا رہا ہے ایران میں مدد نہیں ایران کو ہم شکریہ دا کرتے ہیں ایک دن پہلے ایران نے جیشت گردوں کے ٹکانوں کا بہانہ بنا کر پاکستان کے سویلین آبادی کو نشانہ بنایا کہ نتیجے میں ہمارے سو بچے شہید کیے گئے جواب میں پاکستان نے انٹرنیشنل قوانین کی روشنی میں بھرپور غرد عمل کا حق استعمال کرتے ہوئے پڑے ناپسول کے انداز ہیں جیشت گردوں کے ٹکانوں کو ہمیابی سے نشانہ بنا کر جہنم وسائل کر اور ایران پر واضح کیا نشانہ چونکا تو ہے نہ لگنا نہیں چاہیے جواب میں ایرانی میڈیا اب بھی شیطانی چالیں چلتے ہوئے حملے سے متعلق مسلسل دسٹس انفارمیشن پھلا رہا ایران کے پاس اب بھی وگر وہ نیک نیتی واقع چاہتا ہے اور اگر نیت واقعی دیشت گردی کا خاتمیں ہیں مذاکرات کی مجھ پر حاضر ہو جائے اگر وہ سوچتا ہے کہ دیشت گردی کی ہار میں مستان کی سالمیت اور خود مختاری تو نشانہ بنائے گا جنرل پویز مشرف کا ایک پسند بھی درجملہ ہے لڑنا ہے ہاؤ لڑتے ہیں اور ہمیں گے امیزہ ہمارا چینل وزید کیا کریں سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں ہماری دوسری ڈاکومنٹری زیادنے کے لیے ہماری پلیلسٹ کو ضرور بزرگ کیجئے گا اللہ نے گہ پا